شکسپین نے کہا ہے تو بی اور نوٹ ٹو بی ٹروفی تو آگئی ہے لیکن بھارت نہیں آرہا ہے تو بھارت کے لیے تو نوٹ ٹو بی انہوں نے کہہ دیا ہے لیکن ریٹن فارم میں دیں گے نہیں دیں گے پاکستان نے بھی جوابی کاروائی کا کہہ دیا ہے اور سخت موقف اپنا دیا ہے خطوں کی دابت بھی ہو گئی ہے اور اس سارے معاملے میں ہوا یہ ہے کہ اتنا امپیکٹ فل یہ تاکرا ہوتا ہے کہ پہلے تو براڈکاسٹرز انہوں نے پریشور ڈالنا شروع کہ آئی سی سی پی کے بائجن شیڈیل کی در ہے اور اب امریکہ سے بھی بیانات آنے شروع ہو گئے سوچی ہے کہ امریکہ جہاں پہ اتنی زیادہ کرکٹ کی پرزیرہ ہی نہیں ہوتی حالانکہ اب آئی سی سی کوشش کر رہا ہے کہ ہاں بھی سپریٹ کرے کرکٹ کو تو اس سب پہ سرا بات کر لیتے ہیں سید محمد عویس آمار ساتھ موجود ہے ایسلام علیکم گوڈ مرننگ اور امریکہ سے بیانات آنا آنا this is getting very serious پہلے بیان تو کسی اور چیز آتے تھے اب کرکٹ مہارے باہتو دیاران اور پہلے ہم سے دو مور کہ آتا تھا اب آرہے ادھر بھائی آپ بھارت کو کہہ رہے ہیں دو مور for the cricket so please اس کانٹیکس میں بتائیں کہ امریکہ سے بیانات آنا اور اس سے بھی بڑھ کے جو براڈکاسٹرز سے پریشور ڈال رہے ہیں کہ where's the schedule تو اس پہ کس پہ بہار جو ہے وہ آپ کو بھاری لگ رہے ہیں ہم پہ پڑوس پہ یا آئی سی سی پہ دیکھیں اس وقت آئی سی سی سب سہ زیادہ جون سا آئی نها ن H. نام بیچ میں گرول تمہیں کرےsaw ہیں ان پہ سب سے زیادہ بہار ہے کیونکہ پاکستان بھی ان کو پریشرائز کر رہا ہے انڈیا اگر آپ کو pandemia اگر انڈیا میرے آئی Н اور اگرating انہوں نے گیٹ منی کی بات کریں چاہے سپانسرز کی بات کریں جو پاکستان انڈیا کے میچ میں جتنا کمائے ہیں انہوں نے خود اس کو ڈیکلیئر کی ہے اتنا پورا کا پورا جو آئی سی سی ورلڈ کپ کی بات کرنے اتنا نہیں کمائے ایک میچ میں انہوں نے سارا کا سارا جن سے پیسہ پورا گیا تھا سب سے بڑا سپانسر آپ کو پتا ہے کہ چاہے وہ سپانسرز کی بات کریں کسی بھی ونٹ کی بات کریں ہر کوئی چاہتا ہے پاکستان دوسرز انڈیا لیکن ایک یاد رکھئے گا لائزوننگ بڑی امپورٹن ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی وہ کس طریقے سے لائزون رکھتا ہے ڈیفرنٹ کرکٹ بورٹ کے ساتھ کیونکہ کہیں نہ کہیں یاد یہ جو مسئلہ ایک ہوتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کرکٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو لیک کرکٹ ہے اسپیسیفکلی اس میں انڈین جو فرنچیزز ہیں انہوں نے آپ کو پتا ہے قبضہ کی ہے ہر جگہ وہ آپ کو نظر آتے ہیں وہ کہیں نہ کہ بیک ڈور کے اوپر وہ پریشرائز کرتے ہیں پلیئرز کو بھی پریشرائز کرتے ہیں کوچس کو بھی کہ آپ لوگ نہیں جاؤ گے وہاں پر اگر جاؤ گے تو ہم آپ کا کانٹریکٹ جو ان سے اس کو نہیں بڑھائیں گے یا ہم آپ کو جو بھی کونس اپنا پرونسنز ہوں گے وہ آپ اس کو بختوں کے بعد میں یہ چیزیں بقاعدہ کہا جاتی ہیں اس لئے میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد مجبوری کیا ہوتی ہے پلیئرز جو ان سے وہ کرکٹ بورڈ کو پریشرائز کرتے ہیں کرکٹ بورڈ جو ان سے وہ جھکنے پر تیار ہو جاتا ہے اس لئے پاکستان کرکٹ بورڈ کا خبریں تو تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بڑا کلوز جو ان سے لائزوننگ اس نے سٹارٹ کر دی بھی ہے دوسرے کرکٹ بورڈ کے ساتھ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ چیمپس ٹروفی کا سکیجول کی تو پریشرائز ہوا ہوئے لیکن جو چیمپس ٹروفی کا آپ کو پتہ جو کالک جو اپنا ویڈیو جاری کی اس کے اندر پاکستان کی ثقافت کی بات کریں پاکستان کے ڈیفرنٹ سٹیز کو بھی دکھایا گیا پھر پاکستان تو اس کے پر لوگوں بھی ہے دوسرا چیمپس ٹروفی پاکستان آ چکی اسلامباد میں تو اچھا ہے کہ اٹلیسٹ آپ کا جو ٹور ہے چیمپس ٹروفی کا وہ سٹارٹ ہو رہے کیونکہ کبھی زندگی میں یاد رکھیں ہسٹری میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ چیمپس ٹروفی کاؤنسل نہیں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل بن کے اس پر فیصلہ کرنی کے طور ہوتا ہے اور اویس آپ نے لائز ورنگ کے بات کی پاکستان پی سی بی کے پاس what are the options دیکھیں امریکہ سے بیان آ جائے براڈکاسٹر کہہ لے وہ ساری باتیں ایک طرف رکھے پی سی بی کے پاس حقیقتا کون سے اس وقت مزید سٹیپس ہیں جو لے سکتا ہے انڈیا کی سردھرمی کے بعد لائز ورنگ one of them دیکھیں اگر آپ یاد رکھیں جب بھی آپ کو بڑا ایک ٹورنمنٹ دیا جاتا ہے کسی بھی آپ اس میں کریں تو میں نے کہا نہ کہ آپ کو سال دو کے اندر آپ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنی میجر ٹیمز کو آپ نے ہوسٹ کی ہے پاکستان کرکٹ سے ہٹ کے بھی اگر بات کروں چلے اسیو کانفرنس تو اگر اسیو کانفرنس کی بات کریں آپ یہاں پر ٹینس کی ٹیم موجود تھی اس کے بعد ان کی آپ کو پتا ہے یہاں تک جو بلائنڈ ٹرکٹ ٹیم اس کو انو سی دے دیا گیا ہے وہ یہاں پر کھیلنے آ رہی ہے تو انڈیا کی ہر ٹیم یہاں پر کھیلنے آئی ہے یعنی آتا کہ ایم ایم اے فائٹرز بھی ان کی یہاں پر آ کے کھیل چکے ہیں ان کا خود جو فورن منسٹر ہے آپ کو یاد ہو انہوں نے خود یہاں پر جب ایسیو کانفرنس میں دے جاتے انہوں نے نوٹ لکھا کہ کہ مجھے بڑا ایک اچھی آسپیٹالیٹی یہاں پر ملی ہے وہ سیف ہے تو بھائی آپ کی پھر ٹیم کی در سوچ رہی ہے ہو یہ رہا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے نہیں جا رہا چور چوری سے جاتا ہے سینہ زوری سے نہیں جاتا اس سینہ زوری کے بلے پہ انڈیا نے اپنی کبڑی ٹیم کو آنے سے بھی روک دیا ہے غالباً اور ہم نے جو سکریبل میں جانا تھا دیفنڈ کرنے اپنی چیمپنشپ ان کو ویزا بھی جارے نہیں کی ہیں یعنی کہ میں تو کہتا ہوں اچھا ہے نا کرنے دن کو یہ لیٹ دم گیٹ ایکسپوزد کتنا زیادہ آپ ہجمانی اپنی دکھا لیں گے کہیں نہ کہیں جا کے تو آپ کی ہجمانی ٹوٹے گی نا دیکھیں یہ میں نے کہا نا کہ پاکستان کو ریجد رہنا پڑے یار بہت ہو گیا نا آپ کے پاس پڑی ہوئی آسٹریلیا آپ کو یہاں تو پہلے لوگ بات کرتے تھے کہ آسٹریلیا جب آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کا ملک سیف ہمیں لگے گا انگلینڈ جب کھیلنے آئے گی تب ہمیں لگے گا آپ کا ملک سیف ہے آپ کے پاس ساری کی ساری ٹیمیں آکے کھیل چکی ہیں یہاں پر اور بار بار آکے کھیل چکی ہیں آپ نے ٹرائی نیشن سیریز بھی آپ پاکستان کے اندر آرگنائز کرنے لگے اور پھر یاد رکھیں کہ سب کی نظریں پاکستان پر اس لیے بھی ہوں گی کیونکہ اگلے مہینہ یہ اس منت کے اند کے اوپر ہے بلائنڈ کرکٹ ورڈ کپ ہے پاکستان میں ہی ہو رہا ہے سب کی نظریں اسی ایونٹ کے اوپر بھی ہوں گی انڈیا یہاں پر آکے کھیل رہا ہے مسئلہ انڈیا کو بھی کہیں کہ پریشر اس وقت یہ ہے کیونکہ پاکستان یہ اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ بیچ میں سٹیپ ان ہوئی اور انہوں نے یہ بات کیٹیگوریگلی کہہ دیئے کہ اگر انڈیا یہاں پر نہیں آتا کھیلنے کے لیے ہماری ٹیم بھی انڈیا نہیں پھر جائے گی کھیلنے آپ کو پھر ہر لیول کے اوپر بائیک آٹ کرنا پڑتا ہے نقصان کے لیے پھر آپ برداشت بھی کرنے کے لیے آپ پھر اس کو برداشت بھی کرتے ہو اس کے بعد سے لے کر تو دو ہزار تیس یا بتیس تک جتنے بھی ٹورنمنٹس ہیں آئی سی سی کے وہ انڈیا میں ہونے ہیں اگر پاکستان لٹرلی اس وقت اپنے فیصلے پر ڈیٹا رہا یہ بہت زیادہ پوزیٹیو چیز ہے میں نے کہا نقصان تو اپنی جگہ ہوگا انڈیا کو زیادہ ہوگا کیونکہ برادکاسٹرز جتنے آپ کا پتہ انڈیا کی ہیں مارکٹرز کی بات کریں وہ انڈیا سے 50% جنریشن مارکٹ کی سپانسرز کی انڈیا سے ہوتی ہے وہ جہاں تا کب آنکھیں دکھانے لگ پڑے ہیں انڈیا کیونکہ بھائی آخر چل کیا رہا ہے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں سکیجول ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا سپانسرز کی بات کریں وہ دھمکی آئی سی سی کو دے رہے ہیں کہ اگر پاکستان انڈیا کا ٹاکرہ نہیں ہوتا تو ہم اس سے بیک آؤٹ کریں گے آپ کو باتا ہے کہ سپانسرز بیک آؤٹ کریں میں نے کھانا ہے ایک مچ آپ کا پورا آئی سی سی کا بجٹ نکال کے دے دیتا آپ کو تو یہ بہت سی چیزیں سوکر چل رہی ہیں لیکن کرکٹ بورڈ کا جو فیصلہ ہے اور پھر مجھے تھوڑا سا ایک فیلنگ یہ بھی کبھی کہیں آتی ہے کہ جے شاہ کی بات کرو موسیٰ نقوی کی بات کرو جے شاہ آپ کو بتا آئی سی سی کے چیرمن بننے والے اگلے مہینے موسیٰ نقوی کی بات کریں وہ اے سی سی کے اپنا پریزیڈنٹ بننے والے انشنگریٹر کاؤنسل کی بات کریں مجھے کچھ پیل ہی ہوتا ہے کہ جے شاہ کیا شاید ایک دو چیزیں ہوں گی ایک تو وہ چاہیں گے کہ میرے آنے سے پہلے پہلے جو معاملات چل رہے ہیں وہ صاف ہو جائیں کہ میرے اوپر پلندہ نہ گرے دوسرا وہ چاہیں گے کہ میں آؤں اور میں اپنی لائزوننگ زیادہ تکڑی رکھنے کے لیے کہ ہاں دیکھیں جی میرے آتے ہی سارے معاملات ٹھیک ہوگے آتے ہی وہ کہیں گے کہ جی ہاں انڈیا آ رہا ہے کھیلنے کے لیے میں نے ان سے لائزونن کر لیا ہے اپنے آپ کو سٹرانگ کرنے کے لیے آئی سی سی میں کیونکہ آگے بھی آپ نے کوئی معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جی شاہ جونسا وہ آخری حد میں نہ کھیل جائیں لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ کو جو لائزوننگ کرکٹ بورٹ کے ساتھ وہ سٹرانگ کرنی پڑے گی آپ کو رابطے میں رہنا پڑے گا کیونکہ چیمپس ٹروفی یہ چھوٹا ایوڈ نہیں ہے پاکستان کا ایبسلوٹلی سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے اوپر یہ بلوٹ لے کے ایک سربراہ بنیں گے ان کی تمام تر ہم نے بیک ڈور ڈیپلومیسی سے سنا تھا لیکن یہ بیک ڈور سادشے جو اس وقت بھارت کر رہا ہے اور یقینا جب پاکستان لائزوننگ کر رہا ہوگا پاکستان دیگر جو اروپن ممالک ہیں ان کے ساتھ لابنگ کر رہا ہوگا ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوگا بھئی آپ آسکتے ہیں تو ان حضرت کو بتائیے کہ آپ بھی آسکتے ہیں تو اس میں بھی لازمی وہاں بھی بھارت کو ضرور تکلیف ہوگی تو چلیے دیکھتے ہیں گو کے ابھی تک اس خط کا جواب نہیں آیا جو کہ پی سی بی نے بیجا ہے اور ان سے باسپورس کی ہے کہ جی آپ بتائیے تو لکھ کے تو دیجئے کہ آپ کو مسئلے مسائل ہیں کیا آپ جو لکھ کے دیں گے زیٹ پلس سیکیوریٹی اور باقی ٹیمز کو دیتے ہیں آپ کو بھی دے دیں گے